مطلب یہ کہ تمہیں ذرا سے بھی پروانی اسمان گرا دیئے تم نے ہم پہ سارے علاقے کا موں کھول کے چلی گئی ہو تم دروازے بند کر کے بیٹھے ہوں ہم اس گھر میں اور تو اور تمہارا معصوم بھائی باہر نکلنے کے قابل نہیں رہا وہ تو قدرت نے ترس کھا کے ہمارے سر پہ آٹے کی ناک رکھتی لگتا کہ وہ بھی تم کٹوانے کے چکر میں ہو اتنی جلدی تو بیعہ کی ہوئی بیٹیاں بھی نہیں کرتی وہ بھی دو چار دن ماں کے گھر میں آکے رہ لیتی ہیں اللہ معاف کرے میرے تو رونٹے کھڑے ہو جاتے شرم آتی ہے مجھے تم پہ بغیر نکاہ کے کسی دوا خیر کے تم کیسے کسی ایک شخص کو اپنا خامد کہ سکتی ہو تم جیسی لڑکیوں کو تو کبیلے میں قبر بھی نصیب نہیں ہوتی جنگل میں لے جا کے کسی گڑے میں پھینک دیتے ہیں اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ہم سب تمہارے ساتھ کھڑے ہم کب تک تمہارے سوالوں کا جواب لوگوں کو دیتے پھیریں گے کب تک اس گھر کے دروازے بند کر کے بیٹھے رہیں گے تمہاری ماں بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے شیری دیکھو تمہارا اس کے پاس واپس جانا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے جب تک تم بے بس تھی مجبور تھی چلو تب تک ٹھیک تھا لیکن اب بغیر کسی رشتے بغیر کسی تعلق کے وہاں جانا یہ تو گناہ کے زمرے میں آتا ہے نا بٹا رشتوں کو اگر گناہ اور سواب میں تولا جائے نا تو مجھ سے زیادہ گناہگار زرمین نکلے گی اور آپ کو بتے اس سے زیادہ گناہگار کون لوگ ہیں وہ لوگ جو اس رشتے کے ساتھ اسے جوڑنا چاہتے ہیں جس کے ستائے سے بھی وہ نفرت کرتی ہے رشتے کے لیے نکاح شرط ہے محبت یا نفرت شرط نہیں ہے اچھے اور نکاح کی شرط کیا ہوتی ہے یہ جانتی ہیں بس اسے مجبور کس نے کیا تم نے تمہاری زندگی بچانے کے لیے اس نے نکاح کی تمہارے اوپر بہت کرزے ہیں کسی کی عزت کا کسی کی غیرت کا کسی کے رات جگنوں کا یہ سب کرزے پہلے اتارو اس کے بعد کوئی اور بات کرنا اما میں بیس سال سے یہ بوجھ اٹھا رہی ہوں آپ کی عزت آپ کی محبت اور آپ کے تیہ کیے گئے اس رشتے کا جو صرف سات دن کی عمر میں میرے اوپر لاد دیا گیا تھا اور ہاں یہ رج جگے یہ تکلیفیں یہ شور شرابہ یہ آٹے کی ناک یہ سب میری وجہ سے نہیں ہے اما اس بات کی بنیاد اسی دن پڑ گئی تھی جس دن آپ نے میرا نام رکھنے سے پہلے اس انسان کے ساتھ میرا نام جوڑ دیا تھا خدا کے لئے تم ہمیں یہی ماف کر دو برنہ لوگ ہمیں ماف نہیں کریں گے اما ہاتھ ہمیں صرف اس کے آگے جونے چاہیے جو لوگوں میں عزت اور ذلت باٹھتا ہے مجھے ڈر ہے کہیں ہمیں اس عورت کی آنالکچہ جو اپنے اکلوتے جوان بیٹے کے لئے دیکھ رہی ہے ہماری طرف ہم ایک دوسرے کو کتنا ہی ماف کیوں نہ کرتے ہیں لیکن اگر اس نے ماف نہیں کیا نہ بہت برا ہوگا